یہ جو آج کل کے کرشن مشنریز یہ کہتے ہیں کہ بھی آپ قرآن میں دیکھا ہے اللہ نے کہا یہ کہا ہے کہ میں اللہ ہوں میری عبادت کو یہاں کہا ہے سورة آہ چپٹر ٹونٹی ان اللہ فعبدنی میں اللہ ہوں میری عبادت کرو یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اور آپ دکھائیں کہ یہاں یسول مسیح نے کہا ہو کہ میں رب ہوں میری عبادت کرو سپل ہم یہ کہتے ہیں کہ کدھر بولا کہیں نہیں بولا تو یہی قرآن کی آیت ہے اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بھی یسول مسیح کو خدا بنایا تو یاد رکھنا انہوں نے کیا فرمایا تھا یا بنی اسرائیل اوہ بنی اسرائیل کے لوگو اللہ کی عبادت کرو ربی وربکم جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے کیا یہ جان چپٹر ٹونٹی میں نہیں ملتی سٹیٹمنٹ حضر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا I have not ascended to my father yet I have not ascended to my father your father to my god and your god ربی وربکم my god and your god تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا ہیں تو وہ کیسے ہی کہے کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے رب کے پاس نہیں گیا رب کا مطلب سمجھتے ہیں کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ خدا کا مطلب کیا ہوتا ہے creator cherisher nourisher خدا creator ہوتا ہے تو اگر یسول مسیح نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی کہا to my god it means he has been created اور یسول مسیح نے بائبل میں واضح فرما دیا the one who sends is the greater than the one who has been sent جو بھیجا گیا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے بھیجنے والے سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بھیجے گئے انہوں نے خود فرمایا کہ میں بھیجا گیا ہوں کہ میں بھیجا گیا ہوں